ہندوستان کے وزیر داکھلہ زناب راجنا سنگھ صاحب صاف ستری امن پسند ترقی پسند سیاست کے پیروکار ہیں ان کی دلی خواہش ہے کہ آیام تعلیمات کی اطلبگار ہو جائے تاکہ کون میجورٹی اور کون مائنورٹی کا فرق ہی ختم ہو جائے آپ ایسے رہنمونہ کے طور پر یہ ملک جانتا ہے کہ جن کی بہت سے نکلا ہوا کوئی بھی الفاظ آج تک کسی کانٹروورسی کا حصہ نہیں بنا جو بات دل میں ہے وہی بات زباں پر ہے تو کسی غلط فہمی کی کوئی جگہ ہی نہیں اتر پردیش کے ایڈیوکیشن منسٹر کے طور پر ان کی کار کردگی ہو یا اتر پردیش کے وزیرحالہ کے طور پر آپ سبھی کو اس کا تضربہ ہے اور آج آپ اپنی نظروں کے سامنے آپ اس ملک کے کبھی کسی مذہب اور فرقہ پرستی کی نظریے سے نہیں دیکھا آپ کی تعلیم کو لے کر آپ کی سنزگیدی کا یہ عالم تھا کہ اپنے پارلیمنٹری کانسٹوینسی میں یہ پروگرام کرنے کی جب گفتگو چینسلر صاحب نے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ جب کہیں گے میں اس میں حاضر ہوں گا عوام سے مخاطف ہونے کے لیے میں ہندوستان کے وزیر داخلہ جناب راجنات سنگھ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی خیالات کا اظہار کریں اور ایک بار زوردار تعلیوں سے ہم اس کا سواگت کریں اس کارکرم کے کرتا دھرتا یعنی آیو یک باولانا اجاز انورسٹی کے وائز شانسلر جناب جفر سریشوالا جی فاربر ان سی آرٹی ڈائریکٹر ستریمان جیت راج پود جی دارولم علم دیو بند کی مانی جانی ہستی باولانا ساکر پاسمی صاحب اور ممبئی انورسٹی کے وائز شانسلر سریشنجی جی دیشمک اور میخالہ انورسٹی کے وائز شانسلر جناب محبول حق صاحب اور اس آرڈیٹوریم میں موجود میرے بہنوں یوم بھائیوں سب سے پہلے تو میں زفر سریشوالا صاحب کو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں کیونہوں نے میرے اس سنسدی نرواشن چھتر میں تعلیم کی طاقت پر ایک کارکرم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے لخنو کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لخنو کے وال بھارت میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اپنی نفاست اپنی نزاکت اور اب تحزیب کے لئے جانا جاتا ہے تو یہ لخنو سے ہر جانا جاتا ہے لخنو کے بارے میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ لخنو تعلیم اور تعلیموں کی مرکز ہے اور لخنو کے تعلیم کی یہ خاصیت رہی ہے کہ ہندوستان کے دوسرے سہروں کی اپیکشاہ یعنی کسی بھی سہر کے تحزیب کی شرچائی ہندوستان میں ہوتی ہے تو لخنو کے تحزیب کی بسیس روح سے شرچائی ہوتی ہے یہ لخنو کی بسیسٹہ ہے اور یہ تعلیم کی طاقت جو اس سبجیکٹ پر آپ نے کارکم رکھا ہے سرسوالا جی یہ ہمارے لخنو کی مزاز اور طبیعت کے ساتھ پوری طرح سے مل کھاتا ہے اور تعلیم کی طاقت کا جہاں تک سوال ہے میں ایک اہی واقع میں اسے کہنا چاہوں گا کہ تعلیم انسان کو وہ طاقت دیتی ہے تاکہ وہ موقع اور مقدر کا محتاج نہ رہ جائے تعلیم کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ بات سچ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سمیں سلمان خان کے فادر اس پر بول رہے تھے تو اس سمیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوال کیے بھی قبل سیونٹی فور پرسنٹ ایسے لوگ بھارت میں ہیں جو کی شکشت ہیں اور محلاؤں کا جہاں تک سوال ہے وہ تو پرسنٹیج اور بھی کم ہے لگ بگ 65 فیشدی کے آس پاس ہے کیسے کوئی نوجوان جو اسکشت ہے اپنے زیون میں بلندیوں کو حاصل کرنے کی سوچ سکتا ہے اس کی کلپنا کیسے کر سکتا ہے جہاں تک تعلیم کا سوال ہے سبھی اس حقیقت کو سیکار کریں گے تعلیم سے یہاں ایک انڈویزول کا ایک ویکٹیویسیس کا ڈبلپمنٹ ہوتا ہے وہی پر سوسل ایکونامیک اور کلچرل پروگریس بھی اسی تعلیم کے مادم سے ہوتا ہے تیری سچمچ ہم اپنی زندگی میں پروگریس کرنا چاہتے ہیں جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کا پروگریس کرنا چاہتے ہیں ہم جس کلچر جس تحذیب کو مانتے ہیں اس کو اس میں بھی پروگریس لانا چاہتے ہیں تو جب تک تعلیم نہیں ہوگی تب تک یہ پروگریس کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اور ہندوستان کا جہاں تک سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں تعلیم ہندوستان کی یہ بشیستہ یہ تب سے رہی ہے جبکہ دنیا میں ساید کہیں نہیں رہی ہوگی لوگوں کو یہ معلوم ہوگا جبکہ آکسفورڈ بھی سویڈیالہ اور کیمبرج بھی سویڈیالہ کی نیو نہیں پڑی تھی اس سمیں بھی ساری دنیا کی تعلیم کا کیندر یعنی کوئی مانا جاتا تھا یہ بھارت مانا جاتا تھا یہ ہندوستان مانا جاتا تھا انگریجوں کی حکومت آئی ہے انگریجوں نے شروع ہمارے ہندوستان کے تعلیم کے جو طور طریقے تھے ان کو کافی حد تک بدلنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کے جو طور طریقے رہے ہیں اس کو بدلنے میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے میکالے کو اس کا پرنام ہی مجھے کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ ہم اپنی تحجیب سے اور اپنے جڑوں سے اور اپنی لائف ویلوش سے ہم تھوڑا کہیں کہیں نہ کہیں کٹتے جا رہے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ تعلیم ایچی ہونی چاہیے جو انسان کو اپنی جڑوں سے اپنی لائف ویلوش سے کسی بھی صورت میں کٹنے نہ دے اور نہ تو اپنی تحجیب سے ہی اسے کٹنے دے ایک ایسی تعلیم ہونی چاہیے اور آپ سب کو جانکاری ہے کہ میں کالے نے اٹھارو سو پینٹیس میں جو منٹ سے جو لکھا ہے اس میں اس میں اس نے کہا ہے ایسیلف آف ایوروپیان لائبریری ایسیلف آف گوڑ ایوروپیان لائبریری is worth the whole native literature of انڈیا and arabia ایوروپیان لائبریری کوئی اچھی لائبریری ہے ایک آلماری اس ہندوستان اور عرب کی جتنی بھی لیٹریچر ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے میں نے اس میں زیادہ گیان ہے اس میں زیادہ ساہت ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے یعنی ہمارے ہاں کی جو تعلیم ہے ہمارے ہاں کی جو تحضیب ہے وہ اچھی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم اور ان کی تحضیب اچھی ہے یہ بتانے کی ہم کو کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی اپنے تعلیم کے مادہم سے یہی برابر کوشش ہونی شاہی ہے کہ تاکہ ہم اپنے روٹس سے کسی بھی صورت میں نہ کٹنے پائیں اور میں کہہ سکتا ہوں ہندوستان کی تعلیم اور ہندوستان کی تحضیب کا ہی یہ کرشمہ ہے دنیا کا چاہے کوئی بھی اسلامی دیش ہو کیوں نہ ہو دنیا کے کسی بھی اسلامی دیش میں اسلام کے بہتر کے بہتر فرقے نہیں پائے جاتے ہیں دنیا کے کسی ایک دیش میں بہتر کے بہتر فرقے پائے جاتے ہیں تو کیول اور کیول بھارت میں پائے جاتے ہیں یہ ہے یہ ہے ہماری تعلیم اور تحضیب کا کرشمہ یہاں تک کرشیانٹی کا سوال ہے پرانے سب سے پرانے جو چرچج مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک سب سے پرانا چرچ لگ بھگ دو ہیار ورس پہلے یعنی کہیں پر بنا ہے تو بھارت کے کیرل میں بنا ہے یہ ہماری تعلیم اور تحضیب کا کرشمہ جاتی پندھ مذہب سیکٹ دھر میں اس آدھار پر ہم لوگوں نے کبھی بھید بھاو بھارت میں نہیں کیا ہے اس حقیقت کو ہم کو سمجھنے کی جوگت ہے پارسی جس سمیں ایران سے نکلے تھے تو دنیا کے کئی دیشوں میں انہیں بھٹکنا پڑا تھا انہیں یاپنائی بھگتنی پڑی تھے اور اس پارسی کمیونٹی نے بھی اپنی ہسٹری میں لکھا ہے اس حقیقت کو کہا ہے دنیا کے کسی دیش میں سروادیک عزت اور محبت یعنی ہم کو حاصل ہوئی ہے تو بھارت میں حاصل ہوئی ہے یہ ہے ہماری تعلیم اور ہماری تحضیب کا کرشمہ سب تو سب چھوڑ دیجئے ادرائیل سائے کھڑوں ورسوں تک جو بکھرا ہوا تھا اور یہودی جو دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھٹک رہے تھے ازرائیل کے اگجسٹنس میں آنے کے بعد انہوں نے جو ہسٹری لکھی ہے اپنے اس ہسٹری میں انہوں نے لکھا ہے ہمیں دنیا کے کئی دیشوں میں ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں لیکن سب سے زیادہ عزت اور محبت تیری ہم کو ملی ہے تو ہندوستان میں ملی ہے یہ ہے بھارت کی تعلیم یہ ہے بھارت کی تحضیب اور ہماری تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے جو لائیف ویلوج جیون ملے ان کے پرتی ہمارا کمیٹمنٹ بڑھائے اس کے پرتی ہماری پرتیبتتہ کو بڑھائے ایسی ہماری تعلیم ہونی چاہیے جو ہمارے اندر ٹالرنس پیدا کرے اور بھارت کی تعلیم اور تحضیب ایسی رہی ہے جو لوگوں کے اندر ٹالرنس ڈبلپ کرتی ہے اور انکلسیبنیف ڈبلپ کرتی ہے ایسی بھارت کی تحضیب اور تعلیم رہی ہے اور اسی تعلیم اور اسی تحضیب کو بھارت میں زندہ رکھنے کی میں ضرورت سمجھتا ہوں اور سچمجھ جب میں لکھنو کا جب میں سامسر بنا تو میں دل کی بات میں کرنا چاہتا ہوں میرے دل کی مراد تھی کہ ہمارا لکھنو سہر ایک ایسا ہے کہ سچمجھ یہاں ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو جو بھی رہتا ہو ہم ایک ایسا ماحول یہاں پیدا کر دیں لوگ یہ کہنے کو مجبور ہو جائیں کہ سچمجھ ہندوستان کی جنت یعنی کوئی سہر ہے تو اس کا نام لکھنو ہے لیکن اس کام کے لئے سبھی کا سہیوک جائیے یہ تبھی ہو سکتا ہے اور اس ہندوستانی تعلیم کے بارے میں میں ایک بات اور بات لانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے بہت کچھ ماتمیٹکس میں ایسٹرنامی میں اور میڈیسن میں بہت کچھ دنیا کو دیا ہے بہت کچھ دنیا کو دیا ہے لیکن انگریجوں نے ہم لوگوں کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ بھارت میں تو کچھ تھا ہی نہیں بھارت تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا شفر میں ایک اداہن کی والی ہاں دینا چاہوں گا شفر سننے زیرو زیرو کی یدی پہلی پہلا کنسپٹ پہلی کھوز یدی کہیں ہوئی ہے تو وہ بھارت میں ہوئی ہے میرے بہنوں بھائیو اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور عرب کے سعوداغروں نے اسے لے جا کر ایروپین کنٹریز اور ویسٹرن کمپنٹی کیوں کو سعوداغر بیاپار کرتے تھے اسے لے جا کر اس کو وہاں تک پہنچا ہے زیرو بھی ہماری ہے بھارت کی دین ہے تو اس بھارت کے اندر بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ہماری تعلیم میں ہماری تحذیب میں اور میں تو یہ برابر کہتا ہوں کہ سچ مچ جب تک ہر انسان کو تعلیم نہیں ملے گی لائف ویلو جیون ملیوں کے پرتی اس کا کمٹمنٹ نہیں بڑھے گا تب تک سچ مچ ہم جیسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو جیسے ہم دنیا کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ہم نہیں بنا پائیں گے انیمپلائیمنٹ کی پرابلم کے ہم چرچہ کرتے ہیں تو انیمپلائیمنٹ کی پرابلم کا بھی سمادھان کیسے ہوگا کیا بینہ تعلیم کے ہوگا بینہ تعلیم کے انیمپلائیمنٹ کی پرابلم کا بھی سمادھان نہیں ہو سکتا اور آج بھارت ہی نہیں ساری دنیا کہیں پر آتنکواد کی کہیں اگرواد کی کہیں ماؤواد کی چرچہ ہو رہی ہے چرچہ ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کو اس کا خامیہ جا بھگتنا پڑ رہا ہے ہمارے گوہاتی سے آتے ہیں مگول حق صاحب اب یہ جانتے ہیں کہ نارتشیشت کی حالت کیشی ہو گئی ہے کافی حد تک ہم لوگوں نے اس پر قابو پایا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ دنیا کو ان آتنکواد ماؤواد انسرجنسی اگرواد ان سب سارے سنکٹوں سے بھی نزات یعنی کوئی شیج دلا سکتی ہے تو کیول کیول تعلیم ہی دلا سکتی ہے اور کوئی دوسری چیز ان سب ساری چیزوں سے نزات نہیں دلا سکتی ہے لیکن کیول اکچھر کا گیان ہو جانا کیول ہمیں کسی سبجیکٹ کا گیان ہو جانا یہی اپنے میں پریابت نہیں ہے کچھ ویلوج ہیں ان ویلوج کے پرتی ہمارا کمیٹمنٹ ہونا چاہیے انسان سے ہی نہیں بلکہ مانویتر پرانی یعنی جو پسو پکشی ہیں ان سے بھی پیار کرو یہ ہے ویلوج ہے ویلوج یہ کہتی ہے کہ تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تب بھی اس کو برداس کرنے کی سہن کرنے کی تمہارے اندر چھمتا ہونی شاہیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جھوٹ مد بولو سچ بولو یہ سب ساری لائف ویلوج مانی جاتی ہے اور کیول سکشہ پرابت کر لیا اور ہمارا جیون ملے جو لائف کی ویلوج ہیں ان کے پرتی ہمارے اندر دی کمیٹمنٹ نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ دیش اور یہ دنیا جن سنکٹوں سے اس سمجھ جوج رہی ہے ان سنکٹوں سے کسی بھی صورت میں نجات نہیں مل سکتا ہے نہیں ملے گا اب جیسے معویزم ہے چاہے ٹیررزم ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس بہت ہی اونچی ڈگری ہے ٹیکنیکل ڈگری رکھنے والے ایسے نوجوان اس میں لگے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کی تھنکنگ ان کی سوچ کا انتر ہے جس کارن اس پرکار کے حالات پیدا ہو رہے ہیں آج کل ایک آئی ایس آئی ایس کا معاملہ چلا ہے خوب چرچہ ہو رہی ہے کوئی یا خوار اٹھائیے صویرے یہ ہوا کہ آئی ایس کا یہ ہوگا آئی ایس آئی ایس کا یہ ہوگیا دنیا میں فلا جگہ یہ ہوگیا روس اس سمیں سیریا کے اوپر جس طریقے سے حملے کر رہا ہے سب ساری شرچائیں خوب چلتی ہیں لیکن بھارت کا گریہ منتری ہونے کے ناتے میرے بہنوں بھائیوں میں آپ کو بتلانا شاہتا ہوں ہندوستان دنیا کا یہاں کیلہ ملک ہے جہاں کہ ہمارے مسلم پریوار بھی یا دی کوئی بچہ یا دی سرفرا ہو رہا ہوتا ہے تو اس بچے کو بھی روکنے کا کام یا دی کوئی کرتا ہے تو ہمارے ہندوستان کے مسلم فیملیز کے لوگ کرتے ہیں اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہے آپ کو آشر جو گا کہ ممبئی سے ایک لڑکا ریڈیکل آئیشن کے چکر میں فس گیا تھا اس کے ماں باپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے مسلم پریوار کے لوگ تھے اور ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے بچے کو بچا لیجئے وہ جانا چاہتا ہے سریعہ جانا چاہتا ہے تو میں نے سچمچ ان کو اپنے گلے سے لگا لیا کہ ہندوستان میں دیکھئے کیسے لوگ ہیں دنیا اس سنکٹ سے جوہے رہی ہے لیکن ہمارے ہاں کی فیملی ویلوز ہمارے ہاں کی لائف ویلوز کیسے ہیں اسی لئے میں نے کہا میں نے کہا کہ دنیا میں دوسری جگہ آئی ایس آئی ایس کا بہت بڑا سنکٹ ہو سکتا ہے اس کے کان بھے ہو سکتا ہے لیکن مجھے پورا وثواس ہے کہ ہمارے ہاں جن فیملی ویلوز کے پرتی کمیٹمنٹ رکھنے والی زمانت ہے بھارت میں جن لائف ویلوز کے پرتی کمیٹمنٹ رکھنے والی زمانت ہے بھارت میں اس کے رہتے رہتے ہوئے آئی ایس آئی ایس کا ورشسو بھارت میں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے دنکے کی چوت پر کہیے آپ نے دیکھا حجاروں کی سنکھیا میں امام صاحبان امام صاحبان ان لوگوں نے ایک جلوس نکالا اس کا ویروت کرنے کے لئے دنیا کے دوسرے دیس میں کہیں ہو رہا ہو کوئی بکلہ ہے یہ بھارت کی تحذیب کا ہی کرشمہ ہے میرے بہنوں بھائیوں اسی تحذیب کو بچا کر رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور آپ کی ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کیول بھارت کی یہ تحذیب بھارت کی یہ کلچر بھارت کی سنسکرتی کو جی ہم نے بچا کر رکھا بھارت کو دنیا کا سب سے دھنوان دنیا کا سب سے بلوان اور دنیا کا سب سے گیانوان دیس بننے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے اتنا یہ پورا بشوار اور جناب جفر سرسوالا جی میں تو سچمچ آپ کو کیسے آپ کا میں خیر مقدم کروں بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ جو جگہ جگہ جا کر یہ الگ پیدا کرنے کی جگانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں نیچے تروپ سے کبھی نہ کبھی یہ رنگت لائے گی یقین رکھیے رنگت آئے گی اور آج بھی آپ نے اتنا بڑا کارکم اور پہلے جھٹکے میں ہی آپ نے کر ڈالا مجھے امید نہیں تھی میں مانتا تھا کہ سو ڈیڑھ سو لوگ رہیں گے میں مانتا تھا باہ مسکل سو ڈیڑھ سو لوگ رہیں گے لیکن آپ نے اتنے بڑے ہمارے لخنو کا سب سے بڑا آڈیٹوریم وہاں پر آپ نے اتنا بڑا کارکم کر ڈالا اور مجھے لگتا ہے کہ زیادہ آپ کو بہت پریسرم بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی نہیں نا یہ ہے ہمارے لخنو کی تحضیم افلے آج کے اثر پر اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں بنا جفر سر اسوالہ جی کے اس جو ان کا پریاث رہا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں اور ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس پرکار کے کارکم لوگوں کے اندر ایک آویرنس پیدا کرنے کیلئے جو آپ کے دوارا چلایا جا رہا ہے اس کے لئے جس بھی پرکار کی مدد کی ضرورت ہوگی ہم لوگ برابر مدد آپ سب کی کرتے رہیں گے آپ سب کو بہت 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 بہت